وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نے اپنے پروردگار سے مدد چاہی تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے اور اللہ نے جو مدد کی تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارے لیے خوش خبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے ورنہ مدد تو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف سے ہے بلا شبا اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن جنگ سے پہلے آذر صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کی طرف دیکھا مسلمان کل تین سو تیرہ تھے اور مکہ والوں کے لشکر میں ایک ہزار سے زائد لڑنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبلہ کی طرف مو کر کے دعا فرمائی اور عرض کیا پروردگار تو نے مجھ سے جوادہ فرمایا ہے اس کو پورا فرما پروردگار مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج تباہ ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا آپ نے اتنے جوز سے دعا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شو مبارک سے چادر گر گئی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان پاس تھے انہوں نے چادر سمحلی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے آپ کی دعا کافی ہو چکی ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ پورا فرمائے گا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کی مدد فرمائی تاکہ مسلمان خوش ہو جائیں اور ان کے دلوں کو سکور اور اتمنان حاصل ہو جائے ورنہ مدد کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں اللہ کسی ایک طریقے کا پابند نہیں ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے جس چیز سے چاہے کام لے سکتا ہے لیکن وہ حکیم بھی ہے اور اپنی حکمت کے لحاظ سے مختلف مخابر مختلف چیزوں سے کام لیتا ہے جیسا کہ پچھلے آیاتیں بھی گنات ہیں بدر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا آج کے اس آیات کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان جس میں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ایمان والو اس وقت کو یاد کرو استغاثہ سے ہے اور استغاثہ کا معنی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے مدد طلب کرنا ہے استغاثہ سے یہاں پر اید تستغیسونا اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نے اپنے پروردگار سے مدد چاہی تھی فَسْتَجَعْبَلَكُمْ تو اس نے تمہاری دعا کو قبول فرمانی وہ دعا کیا تھی وہ دعا اس لیے تھی کہ جس وقت مسلمان میدانِ بدر میں تین سو تیرہ تھے سامنے لشکر اس سے تین گناہ زیادہ یعنی کہ ایک ہزار سے زائد لشکر تھا یہاں پر ہتیار نہیں تھے وہاں پر سارے ہتیار تھے یہاں پر سواریاں نہیں تھے وہاں پر ایک سے ایک عالی سواری تھی اس کے باوجود میدانِ جنگ میں ہے تو آخانی صلاة والتسلیم نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کیا کہ مولا آج یہ تیرے مٹھی بھر تیرے بندے تیرے ماننے والے تیرے وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے تیری بارگاہ میں سربا سجود ہونے والے یہ مٹھی بھر لوگ یہ جو ہے میدان میں آئے ہوئے ہیں آج تیری حفاظت آج تیری مدد ان کے ساتھ نہ ہوئی تو کل خیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا جڑ جڑا کے ایسا رو رو کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اندازہ لگائیں کہ آپ کے کندے پر جو کالی کملی ہوا کرتی ہے جو آپ کی کمل ہوا کرتی ہے تو آپ کے دو سو مبارک سے کندے مبارک سے جو ہے وہ زمین پر گرتی ہے تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر آخہ علیہ السلام اور تسلیم کے کندے پر رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی دعا پر آئے گا جانے نہیں دے گا آپ کا رب کہ آپ کی دعا کو خبول فرما کر ہی رہے گا کیا یقین کیا ایمان کیسے ماننے والے وہ رب کے کیسے جاننے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کہا کہ آپ کا رب آپ کی دعا کو خالجانے نہیں دے گا انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین تو فرمایا کہ دعا خبول کرنے اور فرمایا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے فرشتے مدد کو آئیں گے اور آنکھوں دیکھا حال بیان بھی ہوا ہے کہ صحابہ اکرام جنگ بدر کے بعد بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں آمنہ سامنا ہو رہا تھا لگ رہے تھے تو ہماری ابھی ہاتھ میں ہتیار ہوتا وہ اٹھ کر کے ان پر برسنے ہی والا ہوتا سامنے والے کے سر پھوٹ جاتا یا اس کو ایسے برے لگ جاتے کہ جسم پر زخم تاری ہو جاتا کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کٹ کر کے دو ٹکڑے ہو جاتا ہمارے ہاتھ میں ہتیار ہے اس پر پڑا نہیں ہے پڑھنے سے پہلے ختم ہو رہا ہے یہ کیا تھا ہمارے سمجھ میں نہیں آیا تو آقا فرماتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہماری مدد تھی جو اس نے غادر کیا تھا وہ پورا کیا ہزاروں فرشتے اللہ کی طرف سے آئے مدد کے لئے اور کامیابی ملی جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے فرمایا اللہ نے جو مدد کی تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارے لئے خوش خبری ہو تمہارے دل مطمئن ہو جائے اللہ تعالیٰ یہ جو غیر سے مدد فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے دل خوش ہو جائے تمہارے ایمان میں تازگی آئے اور تمہیں خوش خبری نصیب ہو جائے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِمْدِ اللَّهِ وَرْنَا مَدْ تو ہر حال میں اللہ ہی کے طرف سے ہے ہر کامیابی کے پیچھے مدد اللہ ہی کے طرف سے ہوتی ہے مگر مدد کرنے کے اس کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں مدد کرنے کے اس کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں ہر موقع محل پر ایک ہی طرح کی مدد نہیں ہوتی ہے مختلف قسم کے اللہ حکمت والا ہے تو اس کی حکمتیں بندہ کیا جانے وہ کب کس سے کئیسے کاملے کب کس سے کئیسا تختہ اُلر دے پلر دے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو وہ اپنے حساب سے اپنی مرضی سے اپنے بندوں کی مدد فرمانے والا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزِ الْحَكِيمِ بے شک وہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے جس نے مدد فرمائی میدانِ بدر میں جس نے دعا کو قبول فرمایا اور اس دعا کی قبولیت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروخ نے حضرت سجدنا علی کرم اللہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ جیسے رب کا وعدہ تھا ویسے وہ پورا ہوا کیسے پورا ہوا کہ ستر کفار میدانِ بدر میں مارے گئے اور ستر کو گرفتار کیا گیا اور بخیات جو ہے وہاں سے نکل گئے جو ستر گرفتار ہوئے تھے ان کے بارے میں آخر الصلاة والتسلیم نے مشورہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ابو بکر یہ جو جتنے گرفتار ہے خیلی ان کے ساتھ کیا کیا جائے حضرت سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھئے کہ جتنے گرفتار ہیں وہ ہمارے بھائی بندوں ہیں ہمارے رشتداروں میں سے ہیں یا ہمارے بھائیوں میں سے ہیں ہمارے پہچانوالوں میں سے ہیں ہمارے اپنے دوست ہیں احضاب ہے رشتدار ہے کسی نہ کسی طرح سے ہمارے ملنے جننے والے ہیں تو ان کو مار کر کے کیا کریں یہ ہمارے اپنے ہیں یا رسول اللہ ان سے فیدیہ لے کر کے ان کو آزاد کر دیجئے ان سے جرمانہ لیجئے ان یہ آزاد کر دیجئے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر بتاؤ آپ کا مشورہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا مشورہ ابو بکر کا مشورہ اپنی جگہ مگر میرا مشورہ ابو بکر سے الگ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہوں گا مگر یہ مشرق ہے یہ اللہ کے انکاری ہے اللہ کے ذات کا انکار کرنے والے ہیں نجانے کس کس کو خدا مان بیٹھتے ہیں ان مشرقوں سے کلمہ پڑھنے والوں کا کیا لینا دینا کیا لینا دینا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا کیا جائے یہ کیا جائے کہ میں اپنے رشتدار کا میں ختم کروں گا ابو بکر اپنے رشتدار کا ختم کرے گا علی کے ہاتھ میں تلوان دو علی علی اور حمزہ مل کر تمہاں اپنے رشتدار کا ختم کرے گا کوئی مشورہ باقی نہ رہے نہ رہے باث نہ بجے باث سوری حضرت عمر فارف رضیل فاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ ہے وہ رسول کیسے برداشت کرتے کہ جن کو اللہ نے کریم ابنِ کریم بنا کر کے بجے آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں آپ کی رحم کی مثال دنیا کے دنیا کے نہ تو بادشاہوں میں ملتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی حکمرانوں میں ملتی ہے میرے رسول تو بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں رسولوں کے سب سے عالی و عرفہ رسول ہیں وہ شان بکنے والے ہمارے رسول کیسے برداشت کرتے آپ نے فرمایا کہ ہمار ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی مشہورے کو نے کر گیا سب کو آزاد کر دیا فدیہ نے کر کے سب کو آزاد کر دیا آزاد کرنے کی جب بات آئی تو ان خیدیوں میں آپ کے ایک چچا بھی تھے غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا بھی تھے تو یہ بھی اب ان کی بھی باری ہے ہی نکلنے کی تو وہ لے کہ فدیہ کو جاؤ سامنے رشتے کے اعتبار سے بھٹی جائے مگر ایمان والوں کے لیے فدیہ کا امی وہ ابھی ہے سب کچھ خربان جزاد پر وہ رسول از باہر ہے آخر جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آزاد ہونا ہے کچھ دوہ نکل جاؤ تو آپ نے کہا کہ وہ میرے پاس کچھ دوہ بھی ہے کہاں سے لاؤ تمہارے پاس خید ہو کے پڑھاؤ میں کہاں سے لاؤ کوئی اپنی لوگوں کو بلاو بلا در کے ان سے دلاؤ جو بھی نافذ ہوگا سب پر جو برابر سے دینا پڑے گا جو بھی جرمانہ ہوگا فدیہ ہوگا دینا ہے نکلنا ہے دے نکلو میں لے کہ کہاں سے تو بابا نہیں ہے میں تو یہاں تمہارے پاس رشتے دالوں کو بلاو نہیں ہے رشتہ دانا کن منی آدے ساتھ میں عزیز تمہارے بیویوں کی بلا انہیں پہ کوئی نہیں جنگی اس کے پاس کہہ رہے گا گھر میں رہنے والی عورت تو آخر دو جہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہی مت بولو چچا آپ اپنے بیوی کو بولے نہیں یہ لے وہ اسی جگہ چھپا کر رکھ بولو وہاں چھپا کر رکھے اسے مانگا ہو بھلے کیا نظر ہے آخر کیا علم ہے کہ گھر میں چھپا کر رکھا ہوا یہاں سے میدان جنگ سے بول رہے گا جا وہ آئے دو وہاں سے لکھا ہم رہتے ہیں ابن عباس انشاءاللہ آئیں گا اب یہ کی تفسیر میں اب یاد آگیا تو آپ کے سامنے رد بیا تو وہ فراست کو نظر آخر علیہ السلام کو تسلیم اور یہ صحابہ ماننے والے کیسے کہ ہمارے رسول نے دعا فرمائی تو اللہ پر خبول فرمائے گا اور فرما کر بھی رہا ماننے والے ایسے تھے ماننا تو ایسے ماننا کہ صحابہ کا مزاست تو یہ ہوتا کہ آخان اس صلیم تو ایک تسلیم کبھی بیان فرماتے ہوتے تو کوئی صحابی آ جاتا خالی کہتے ہیں کہ بیٹھے تو وہیں بیٹھ جاتے جہاں ہے وہیں بیٹھ جاتے کھڑے ہو جاؤ تو وہیں کھڑے ہو جاتے اور بیٹھ کر کے سنتے تو ایسے سنتے کہ کوئی پتلے سٹیچز بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کے پر پرندے بھی اپنا گھر بنانا چاہے تو بنا سکتے صرف آنکھ نظر سے نظر جمع ہوتی چہرہ مصطفیٰ پر روخ مصطفیٰ پر نظر جمع ہوتی اور بخیہ تمام جسم ساکت ہوتا وہ ماننے والے ایسے ہی ماننے والوں کا ایک واقعہ حضرت شیخ محیددین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ فتوحات مکیہ کے بابل وسایہ میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں وہ حکایت یہ ہے کہ ہمارے ہی اپنے لوگوں میں سے ایک بندے کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی اتنی بھیانک ہو گئی تھی کہ کوئی اس کے خریب جانا پسند نہیں کر رہا تھا اور ہزار طرح کی علاج معالجہ کرائی افاقہ نہیں ہوا جب ملاقات تھی تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہے وہ لے بہت علاج کر رہا ہے بہت علاج کر رہا ہے بہت علاج کر رہا ہے مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہے بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جسم پورا کچھا ہو جاتا اسوہ بھڑیاں گل جاتے جسم جھنڈے لگتا کسٹر ہوگا کوڑ کی بیماری تو جسم جھنڈے لگتا تو وہ عجیب طرح کی تحقیت ہو وہ لے کہ بہت علاج کر رہا ہے اس کا خریب ہے حل نے نکل رہا ہے کہ کیا کریں کدھر کریں سمجھ میں نہیں آرہا بہت کوشش کریں تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے دور کے ایک شیخ الحدیث تھے جن کا نام سعادہ سعود رحمت اللہ تعالیٰ سعادہ سعود آپ کا نام بیان کرتے ہیں کہ سعادہ سعود جب ان کے سامنے یہ بات آئی محدث ہیں آپ تو آپ بیان جب آپ کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آخا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ فرمان یہ ہے کہ کلنجی میں ہر بیماری کے شفاہ سوائے موت کے سوائے موت کے تو آخا یہ فرمائے دنیا کے اطبع ہیں دنیا کے ڈاکٹرز ہیں اپنے اپنے پریکٹس کے اعتبار سے وہ علاج کیا ہے نہیں ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ ہوگا مگر یہ فرمان یہ بھی تو باقی ہے یہ عمل کرے کیا کچھ ہے وہ لیکن نہیں کرے تو بلا ہے بلا بھیج کر کے اس کے برابر وزن میں شہد کو لائے شہد اور کلنجی ملا کر کے کیا کر دیئے پورے جسم کو لیک دی کمپلیٹ جسم کو نیچے سے اوپر تک اس کو لگا دیئے لگانے کے بعد کچھ کلنجی اور آپ کا شہد ملا کر کے کھلا بھی دیئے کچھ دیر چھوڑنے کے بعد کہاں کہ جاؤ پانی نہ لو جاؤ پانی نہ لو تو اس طرح سے ایک خوال یہ کہتا ہے کہ بھی ایک ہی بار میں شفاہ مل گئی یہ خوال یہ کہتا ہے کہ دو سے چار مرتبہ یہ کہنے کو کہا بار بار کرتے رہے تو کچھ ہی دنوں میں وہ بیماری جس کا جانا مشکل ہے وہ بیماری سے شفایاب ہو گیا اور اس کے بعد میں جب آیا تو کہا کہ میرے رسول کا فرمان سچ ہوتا ہے جھوٹ نہیں ہوتا ماننے والا چاہیے ماننے والا ماننے کے طریقے سے ماننا چاہیے جیسے صحابہ مانتے تھے جیسے اللہ والے مانتے ہیں وہ ایسے ہم بے ماننے لگ جائیں تو کیا بائید ہے کیا بائید ہے کہ اللہ پاک ہماری بھی مدد غیب سے فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے